اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و اہل بیت حطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد و فقد قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتابه المبین و ہواستق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام و قال فی مقام آخر و من يبدغ غیر الاسلام دینا فنن یقبال من و ہوا فی الاخرت من الخاسرین سلوات پڑھیں محمد علم اللہم صلی علی محمد علی جل فرح خالق کون و مقام اور مالک دو جہان کے اس فرمان واجب الاحترام کا ترجمہ اور خلاص مطلب یہ ہے کہ تمام عدیان عالم اور اس کے ملل و مذہب میں سے جو دین و مذہب خالق اکبر کو پسند ہے اور اس کا بنایا ہوا ہے اور قابل قبول بھی ہے اس کا نام اسلام ہے لہذا جو شخص جو قوم جو قبیلہ جو گروہ اس اللہ کے پسندیدہ دین کو چھوڑ کر کسی بھی اور دین کو اختیار کرے گا تو اسے دو چیزیں سمجھ لینی چاہیے پہلی یہ کہ اس کا دین کبھی قبول نہیں ہوگا اور دوسرا یہ کہ بروز قیامت یعنی حشر و نشر والے دن جزا و سزا والے دن اسے فیدے کی بجائے نقصان اٹھانا پڑے گا اپڑے کیے پر پشتانا پڑے گا پر ظاہر ہے کہ اس دن کا پشتاوہ کوئی فیدہ نہیں دے گا سلوات پڑے محمد و آل محمد پر اللہم صلح علی محمد و آل محمد و عجل فرجم مسلسل ارض کر رہا ہوں کہ دنیا کے مذاہب اور عدیان کا اگر اسلام سے تقابلی مطالعہ کیا جائے تو ان کے تعلیمات میں زمین اور آسمان کا فرق نظر آتا ہے اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین و مذہب انسان کی فطرت کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا ان کے عقائد کو دیکھا جائے ان کے نظریات کو دیکھا جائے ان کے عمال و عبادات کو دیکھا جائے ان کے تعلیمات و تلقینات کو دیکھا جائے یا دنیا کی طرف زیادہ رجحان نظر آتا ہے یا آخرت کی طرف اعتدال قوان نام و نشان بھی نظر نہیں آتا لیکن اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسان کی دنیا اور آخرت کی کفالت دنیا اور آخرت کی اسلا دنیا اور آخرت کی فوض و فلاہ کا زامن ہے اگر کوئی آدمی اسلام کو سمجھ کے اس پر عمل درامت کرے تو دنیا میں بھی وہ کامیاب ترین انسان سمجھا جائے گا اور آخرت میں بھی وہ کام ران ترین انسان تصور کیا جائے گا کیونکہ اسلامی تعلیمات ایسے ہیں اگر دنیا میں عمل کیا جائے تو ادمی عزت و عظمت کے ساتھ دنیا کی زندگی گزار سکتا ہے اور تعلیمات اسلامیہ پر عمل کیا جائے تو انسان کی آقبت بھی سمر جاتی ہے آخرت بھی صدر جاتی ہے سلوات پڑھیں محمد و علی محمد اللہم صلی علیہ محمد و علی محمد ظاہر ہے کہ اسلام نہ صرف دنیا کی تعلیمات کا مجموعہ ہے نہ صرف اخروی تعلیمات و تلقینات کا مجموعہ ہے نہ یہ صرف فرد کا دین ہے نہ صرف اجتماع کا دین ہے یہ ساری کائنات کا مشترکہ دین ہے کوئی اگر منفرد زندگی گزار رہا ہے نہ کوئی بیوی نہ کوئی بچہ نہ کوئی رشتہ دار نہ کوئی قرابت دار اس کے بارے میں بھی اسلام کے ہدایات موجود ہیں کہ فرد کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے اور اگر کوئی بیوی بچوں کا مالک ہے بیوی بچوں والا ہے اس کے لیے تعلیمات الگ ہیں کہ آدمی کو اگر گھر بار رکھتا ہے بیوی بچے رکھتا ہے تو اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنانا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے انسان اگر تنہا رہتا ہے تو تنہا زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے کسی معاشرے کا جوز بن کے رہ رہا ہے تو معاشرے میں رہنے کا طریقہ کار کیا ہے اگر کوئی شاہ ہے کوئی بادشاہ ہے کوئی حاکم ہے تو حکومت کرنے کا طریقہ کیا ہے عدل اسلامی کا تقاضہ کیا ہے مساوات محمدی اور مواسات الوی کا تقاضہ کیا ہے یہ الگ آقام موجود ہیں اور اگر حکومت چھن جائے تو آدمی محکوم بن جائے تو پھر محکوم آنا زندگی گزارنا ہو تو اس کا طریقہ کار کیا ہے الغرض مالدار ہے تو خالق اکبر کا شکریہ آدھا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے اور اگر غریب و نادار ہو جائے تو صبر و ضبد کرنے کا طریقہ کار کیا ہے لہٰذا کوئی معصوم فرماتے ہیں انسان کے محد سے لے کر لحد تک انسانی زندگی کا کوئی گوشہ کوئی شعبہ ایسا نہیں جس کے بارے میں اللہ کے قرآن میں اور چہاردہ معصومین کے فرمان میں اور بزرگان دین کے کلام میں جام ہدایات موجود نہیں آئیں لہٰذا ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ معاخض اسلام جو قرآن ہے نبی اور آل نبی کا فرمان ہے ان کو پیش نظر رکھا جائے ان پر نگاہ رکھی جائے اور اگر آدمی نہ قرآن پڑھ سکتے نہ چہاردہ معصومین کا فرمان پڑھ سکتے تو پھر علماء آلام کا دامن تھاما جائے جو بندہ ڈاکٹر نہیں ہوتا ظاہر ہے کہ مار نہ ہو اور مکان بنوانا چاہے تو کسی کاری گھر کے خدمات حاصل کرنا پڑھتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی زندگی کے ہر شعبے میں لوگ اس شعبے کے مہرین کی طرف رجوع کرتے ہیں نہ کوئی آید پڑھتے ہیں نہ کوئی روایت لیکن علماء کی طرف رجوع کرنا تو پھر فوراں کہتے ہیں قرآن کی آید کہاں کہاں ہے کہ پیغمبر اکرام کی حدیث کہاں آئے کہ علماء سے مسئلے پوچھو دو ہی راستے ہیں یا علماء سے پوچھو یا اپنی جہالت پہ مگن رہے کہ جہالت کی موت مر جاؤ صلوات پڑھیں محمد وعال محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک دفعہ ایک لڑکے نے کہا جی میں کالج میں پڑھتا ہوں اور میرے ساتھ برادران اسلامی کے لڑکے پڑھتے ہیں تو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں تمہارے مذہب میں جو تقلید ہے علماء کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اس کے بارے میں قرآن کی آیت کونسی ہے کہ جب مسئلے کا تمہیں علم نہ ہو تو علماء کی تقلید کرو ان کی طرف رجوع کرو تو میں نے عزیز سے مسکراتوے فرمارد کیا کہ آپ اپنے دوست سے پوچھیں آپ جب بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کی طرف جاتے ہیں یا نہیں وہ یقینا کہے گا ہاں تو پھر اس سے پوچھنا قرآن کی آیت کونسی ہے جو کہتی ہے بیمار ہو جاؤ تو ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کراؤ تم نے مقدمہ لڑنا ہو تو وقیل کے پاس جاتے ہو تو قرآن کی کونسی آیت کہتی ہے مقدمہ لڑنا ہے تو وقیل کے خدمات حاصل کرو میں نے چند مثالیں دیم تو بچہ کہنے لگا یہ باتیں میں نے کی تھی وہ کہتے یہ تو فطرت کا تقاضہ ہے میں نے کہا اگر وہ فطرت کا تقاضہ ہے تو جو دین پر چلنا چاہتا ہے جو دین کو سمجھنا چاہتا ہے یہاں بھی فطرت یہی کہتی ہے یہ خود قرآن و حدیث کو سمجھو اور عمل کرو اور اگر نہیں سمجھ سکتے تو جاننے والے علماء کی طرف رجوع کرو ایک صاحب نے مجھ سے کہا جناب اگر ڈاکٹر کی پاس جاتے ہیں ایک ڈاکٹر کہتے ہیں یہ بیماری ہے دوسرا کہتے ہیں یہ بیماری ہے تیسرا کہتے ہیں یہ بیماری ہے تشخیص ہی نہیں ہو رہی میں نے کہا جب تشخیص نہ ہو رہی ہو تو پھر بیمار کو لے کر گھر میں بیٹھ جاتے ہو یہ پہلے پوچھتے ہو کہ سب سے چوٹی کا ڈاکٹر کونسا ہے کہے لگے جناب جب یہ اختلاف ہو جائے تو پھر بڑے ڈاکٹر کی طرف کرتے ہیں اس کی بات پر عمل کرتے ہیں میں نے کہا وکیلوں میں اختلاف ہو جائے مقدمہ کیسے لڑنا ہے تو پھر ٹاپ کے وکیل کی طرف جاتے ہیں کہے لگے بلکل ٹھیک تو میں نے کہا علماء میں اغیر اختلاف ہو جائے تو وہاں سب سے بڑے عالم کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے تو خاموش ہو گئے تو باز یہ دین اسلام دین فطرت ہے قرآن بھی کہتے ہیں فَسْعَلُوا أَحْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے جاننے والوں کی طرف رجوع کر کے ان سے دریافت کرو اور احادیث آل محمد بھی چلک رہی ہے تو باہرار یہ ذمناً میں نے بات عرض کر دی اس گسان کی ذمکی کا کوئی گوشہ کوئی شعبہ ایسا نہیں جس کے بارے میں اللہ کے قرآن میں اور چودہ کے فرمان میں جامِ ہدایات موجود نہیں ہیں کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا فلانا مسئلہ قرآن میں نہیں یا میری فلانی مشکل کا حل جو ہے وہ چودہ کے فرمان میں نہیں ضرورہ صرف اس بات کی ہے کہ تاثب کا دامن چھوڑ کر اینات کی پٹی اتار کر اللہ کا قرآن پڑھا جائے اور وارثان قرآن سے قرآن کا مفہوم سمجھا جائے اور اگر سمجھ زبانی اور حدیثیں پڑھ کے سمجھ نہ آئے تو پھر قرآن ناتے کا کردار دیکھا جائے کیونکہ علی ولی کو جو قرآن ناتے کہا گیا اسی بنا پر کہ جو کچھ قرآن میں مکتوبی شکل میں نظر آتا ہے لکھا ہوا نظراتِ اقیم السلاة وآت الزکاة وکونو ما صادقین وغیرہ وغیرہ جو کچھ قرآنی تعلیمات قرآن میں مکتوبی شکل میں نظر آتی ہے اگر ان کو وجودی شکل میں دیکھنا ہو تو علی کا کردار دیکھ لو یا علی جو کچھ قرآن میں سامت نظر آئے گا وہ علی کے کردار میں ناتک نظر آئے گا تو لہٰذا ضرورت ہے کہ سمجھا جائے پھر عمل درامت کیا جائے بڑے سے بڑے ڈاکٹر سے نسخہ لکھوائیں بیشک خدا نہ خواستہ بیمار اگر بیماری پہ جیدہ ہو جائے یہاں کے ڈاکٹر اس کا کوئی علاج تجویز نہ کر سکیں آپ امریکہ جائیں انگلینڈ جائیں جس ملک میں چاہیں جائیں اور ڈاکٹروں کا پینل بٹھا کر ماشاءاللہ پینل بٹھا کر اس کا کوئی نسخہ لکھوائیں لیکن جب تک دوائی خریدیں گے نہیں اور بیمار کو پلائیں گے نہیں ڈاکٹروں کی ہدایات پر عمل فرمائیں کہ نئی ڈاکٹ وہ برید بیمار کیسے ٹھیک ہوگا لہٰذا صرف جاننا کافی نہیں عمل کرنا ضروری ہے ایک بندہ حج پہ جاننا چاہتا ہے سارے معلومات کا زخیرہ کٹھا کر لے یوں درخواب دینی ہے کہ یوں ماشاءاللہ رقم جمع کرانی ہے کہ یوں ٹکٹ کٹوانی ہے کہ یوں فلائٹ فلانی فلائٹ پہ بیٹھنا ہے کہ پھر جدے جا کر اترنا ہے کہ پھر مکہ مدینہ جاننا ہے لیکن عملی طور پر کچھ بھی نہ کرے وہ مکہ پہنچ جائے کہ کوئی زوار صاحب زیارتوں پہ جاننا چاہے کہ سارے ایران ایران کے معلومات اکٹھے کر لے لیکن گھر سے باہر قدم نہ رکھے نہ کوئی ٹکٹ کٹوائے نہ کوئی ویزہ لگوائے نہ پاسپورٹ بنوائے تو پھر قیم ایک زیارت نہیں کر سکا تو قصور کس کا ہے اسلام میں سب کچھ موجود ہے بشرتے کہ سمجھا جائے اور سمجھنے کے بعد اس کے مطابق عمل درامت کیا جائے اسلام عمل کا دین ہے اسلام صرف قول کا نام نہیں بلکہ عمل کا نام ہے لہٰذا آل محمد سے پوچھا گیا مولا مومن کون ہے فرمایا المومن و من صدق فعل ہو قولہ مومن وہ ہے آل محمد کی نظر میں جو زبان سے کہہ دے عمل کر کے دکھا دے کہے کچھ اور اور کرے کچھ اور وہ مومن کہلانے کا حق دار نہیں ہے پھر معصوم سے پوچھا گیا یہ رویت اصول کافی جیسی مستند کتاب میں موجود ہے مولا آپ کی نظر میں عالم دین کون ہے علامت بات کی بات ہے اور باقی القاب سارے رہ گئے اپنی جگہ صرف عالم دین کون ہے فرمایا عالم ہم آل محمد کی نظر میں وہ ہے کہ جو کوئی سٹیج پہ بیٹھ کے یا کرسی پہ بیٹھ کے یا اپنا چٹائی پہ بیٹھ کے جو کچھ لوگوں کو زبانی کہے مقام عمل میں خود پہلے کر کے دکھائے جو لوگوں سے کہے کچھ اور اور مقام عمل میں خود عمل کرے کچھ اور جس کے قول و فیل میں تضاد ہو جائے وہ عالم دین کہلانے کا حق دار نہیں ہے فرمایا وہ رہزن ہے وہ رہنما نہیں ہے معصوم فرماتے ہیں طلابِ دنیا جو دنیا کے پیچھے ڈاؤڑ رہے ہیں مسکین بیچارہ درہما عمرش حمید ود او در کفائے رزق و اجل در کفائے او جو ہر کی دین کے سعودے کرتے ہیں جو دنیا کے سعودے کرتے ہیں جو رات دنے کر کے دولتا کٹھی کر رہے ہیں معصوم فرماتے ہیں ان سے بچنا کیونکہ جو جس چیز کا طلب دار ہوتا ہے وہ اسی کو طلب کرنے کی کوشی کرتا ہے وہ قرآن کو مروڑے گا وہ حدیثوں کو تروڑے گا اور اپنا مدہا ثابت کرنے کی کوشی کرے گا فرمایا وَلْعَلْعَدْدُمِيَا دَاؤنْ وَالْعَالِمُ تَبِیبِ اِذَا رَهَتُمُ تَبِیبَ يَجُرُّ وَدَعَا إِلَى نَفْسِ فَتْتَحْمُوا عَلَى دِینِكُمْ فرمائے دنیا ایک بیماری ہے اور علماء دین اس بیماری کے طبیب ہیں معالج ہیں ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے پہلے خود بیماری سے اپنے آپ کو بچائے پھر بیماروں کا علاج فرما کے ان کو بچائے تل جو خود بیماری آپ اپنی طرف کھینچ رہا ہو فرمائے اس کو دین میں خائن سمجھنا امین سمجھ کے اسے دین حاصل نہ کرنا ورنہ وہ خود بھی برباد ہے تمہیں بھی برباد کر کے رہے گا سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر تو لہٰذا میرے دوستو عزیزو بات لمبی نہ ہو جائے میں کل سے یہ سلسلہ شروع تھا حقوق العباد کہ کچھ وہ حق ہیں جو اللہ نے بندوں پر اپنی ذات کے لئے واجب کیے ہیں اور کچھ وہ حقوق ہیں جو خالق نے بعض بندوں کے بعض بندوں پر واجب کیے ہیں اور کل عرض کیا تھا کہ دونوں فرض ہیں اللہ کا حق ادا کرنا بھی واجب ہے مخلوق خدا کا حق ادا کرنا بھی لازم ہے پر دونوں میں فرق اتنا ہے ایک دفعہ پھر کہہ کے آگے بڑھوں کہ اگر اللہ کی حق میں کوتائی ہو جائے کمی ہو جائے کوئی تکثیر ہو جائے تو لہٰذا اللہ معاف بھی کر سکتا ہے اللہ سزا بھی دے سکتا ہے اگر خدا اپنی حق تلفی کرنے والے کو سزا دیتا ہے تو یہ اس کا عدل ہے اور اگر معاف کر دے تو اس کا فضل ہے عدل کرنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا فضل کرنا چاہے تو کوئی ٹوک نہیں سکتا لہو راضہ لفضل لیکن بندوں کا حق اتنا اہام ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی بندے کی حق تلفی کرے اولاد جسنا کل دو حقوق بیان کیے تھے ایک ماں باپ کا اور دوسرا کن کا والدین اور اولاد کا حق بیان کیا تھا اور بھی بیان کیا تھا جی پڑوسیوں کا پڑوسیوں کا تو لہٰذا ہمیں آج اسی تاکہ پتہ چلے آپ کو کل والی بات کو یاد ہی ہے یا نہیں سلوات پڑھے محمد والے محمد بھر جی لہٰذا اگر اولاد ماں باپ کی آگ بن جائے یا ماں باپ اولاد کے آگ بن جائے پڑوسی پڑوسی کی حق تلفی کرے یا وہ پڑوسی اس پڑوسی کی حق تلفی کرے یا کوئی مسلمان کسی مسلمان کی حق تلفی کرے یہ بھی میں انشاءاللہ بیان کروں گا تو پھر حق تلفی کرنے والے کو جب تک وہ مظلوم معاف نہیں کرے گا خالق اکبر بھی ظالم پہ لانا تو بھئی تھے لیکن معافی کا کوئی اس کے پاس خانہ نہیں ہے لہٰذا بندوں کا حق جو ہے وہ اللہ کے حق پر فائے کا ہے اور اس کا ثبوت اگر چاہتے ہو تو پیغمبر اکرم کی وہ حدیث جو سنی شیعہ کتابوں میں موجود ہے ایک بندے نے ارض کیا بارگاہ خاتم الانبیاء میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یا رسول اللہ من خیر الناس آپ عالمین کے نبی ہیں جہاں جہاں تک خالق اکبر کی ربوبیت کا تعلق ہے وہاں وہاں تک آپ کی نبوت و رسالت و رحمت کا تعلق ہے تو پورے عالمین کے جب آپ منجی اور نجات دہندہ ہیں رحمت اللی العالمین ہیں تو پورے عالمین کے لوگوں پر نظر ڈال کے فرمائیں کہ آپ کی نظر میں پورے عالمین میں سے سب سے بہتر بندہ کون آئے بہت عجیب سوال ہے آپ بھی چاہتے ہوں گے کہ اگر بارگاہ رسالت میں موجود ہوتے تو ہم بھی یہ سوال کرتے میں بھی چاہتا ہوں تو لہٰذا آپ چاہتے ہیں تو لوگوں نے یہ سوال کیا تھا پہسرین کے نانے نے جواب دیا تھا اس کو سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے اگر کوئی ہم سے یہی کہتا تو ہم کہتے جو نمازے زیادہ پڑھے جو تحجر ضرور پڑھے جو سنتی روزے رکھے جو اتنی بار حجیں کرے پیغمبر نے ساری باتیں چھوڑ کر فرمایا خیر الناس انفع الناس لناس میری نگاہ نبوت میں پورے عالمین میں میرے کلمہ پڑھنے والوں میں سب سے زیادہ بہتر بندہ وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ کے بندوں کو فیدہ پہنچائے اللہ امہ صلی اللہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بھیاں ہم کیا نمازیں پڑھیں گے اللہ نے ایسے لاکھوں فرشتے پیدا کیے معصومین کے ارشادات موجود ہیں کوئی قیامت تک کھڑے رہیں گے قیام میں ہیں وہ کبھی رکوع میں نہیں جاتے کوئی رکوع میں جھکے ہوئے ہیں کب سے اللہ بہتر جانتے ہیں قیامت تک رکوع میں جھکے رہیں گے کوئی سیدے میں پڑے ہوئے ہیں وہ قیامت کے دن سر اٹھائیں گے اتنی لاکھوں سالوں کی عبادتوں کے بوجود پھر بھی کہیں گے ماں عبدنا کا حق کا عبادت اے معبود برحق جو تیری عبادت کا حق تا بھی تک ہم نے ادا کیا ہی نہیں ہے لہذا صرف نمازیں بے شک نماز فرض ہے میں اس پر تفسرہ پرسوں کی مجلس میں کر چکا اس کے اندر کوئی شک نہیں قبولیت عمال کی چرد بھی ہے افضل العمال بھی ہے سارا کچھ ہے لیکن نماز تو فرشتے بھی پڑھتے ہیں اور ساری کئنات سے بڑھ کر پڑھتے ہیں اگر صرف نماز پڑھوانا مقصود ہوتا تو فرشتے ہم سے زیادہ پڑھتے تھے تو اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے انس کے لیے محبت کے لیے رحمت کے لیے رافت کے لیے ہم دردی کے لیے ہاں پیار کے لیے سروات پڑھے محمد والے محمد پر جس کے دل میں بنی نووے انسان کا پیار نہیں اور احترام نہیں معاف رکھنا وہ سب کچھ ہے پر وہ انسان کہلانے کا روادار نہیں ظاہر ہے جی ظاہر ہے کچھ بھی نہیں جب انسانیت ہی نہیں غالب نے کہا تھا بس کے مشکلے ہر ایک کام کا آسا ہونا آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا کہ مولانا الزاف حسین حالی کا مشہور شہر ہے فرشتوں سے افضل ہے انسان بننا فرشتوں سے افضل ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ سروات پڑھے محمد والے محمد پر تو لہذا پتا چلا کہ اف خیر الناس ساری بنی آدم سارے بنی آدم میں سے تمام نووے انسانی کے افراد میں سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ نبوت میں نگاہ رسالت میں نگاہ رحمت میں سب سے افضل وہ ہے جو سب سے زیادہ بندگان خدا کو فیدہ پہنچاتا ہے مولانا رومی نے کہا عبادت بجوز خدمت خلقنیس بتسبیح و سجادہ و دلکنیس تسبیح کے دانے پھیرنے کا نام عبادت نہیں موٹے جھوٹے پھٹے پرانے کپڑے پہننے کا نام عبادت نہیں پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ کر یا پہاڑ کی غار میں بیٹھ کر سب سے الگ تھلک بیٹھ کر حق ہو کے نارے لگانے کا نام عبادت نہیں سوال پید ہوا مولانا ہم تو انہی چیزوں کو عبادت سمتے ہیں فلانا بڑا آب زائد ہے وہ ریشم کے کپڑے نہیں پہنتا وہ خدر پہنتا ہے فلانا اتنا بندہ عبادت گزارے ہر وقت زبان اس کی تر رہتی ہے ذکرِ خدا کرتا رہتا ہے تذبیر کے دانے پھیرتا رہتا ہے فلانا ساری دنیا کے علاقہ اور تعلق آج چھوڑ کر پہاڑ کی غاروں میں بیٹھ کر حق ہو کے نارے لگا رہا ہے کہتے ہیں عبادتِ خدا کرنا چاہتے ہو اگر خدا اور مصطفیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی مخلوق کی خدمت کھرو اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد ایک بار کا واقع ہے کہ مولا مطاقیان حیدرِ قرار نماز کے مسلح پر کھڑے ہو چکے ہیں اللہ اکبر کہنے والے تھے کہ اچانک ایک سائل سامنے آ گیا اور موسنے ایک سوال داغ دیا کہنے کہ مولا مدین دین کیا ہے اگر وہ کوئی منافق تھا تو بھرظاہر مطلب یہ تھا کہ سوال تو ہے دو حرفہ لیکن جب بھی اس کی تشریحات میں جائیں گے تفصیلات میں جائیں گے تو مولا کی نماز قضا ہو جائے گی کہ ہمیں کہنے کا موقع مل جائے گا کہ مولا علی کی بھی ایک نماز قضا ہو گئی تھی اور اگر مومن تھا تو اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں سوال اس علی ولی سے کر رہا ہوں جو چاہے تو ایک بھائے بسم اللہ کے نکتے کو اتنا پھیلا دیں کہ رات گزر جائے اور بھائے بسم اللہ کی تفسیر ختم نہ ہو اور اگر سمیٹنے پارا جائے تو بقاول مولانا عبد الرامان جامین شوائد النبوت میں لکھتے ہیں کہ مولا متقیان کا دستور تھا جب گھوڑے پہ سوال ہونے لگتے قرآن کی تلاوہ شروع کرتے دوسرا پائے مبارک دوسرے رکاب میں بعد میں پہنچتا تھا کہ پورے پورا قرآن ختم ہو جاتا تھا یا آئیلی اس نے سوال کیا مولا نے دو حرفوں میں جواب دے کہ پھر اللہ اکبر نباز شروع کر دی فرمایا پورا دین سمجھنا چاہتا ہے جی آقا فرمایا دین کیا ہے مذہب کیا ہے اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے جب اللہ کا حکم آ جائے تو گردن جھکا دی جائے نہ چون کیا جائے نہ چران کیا جائے اور جب مخلوق خدا کا سوال ہو یہ نہ دیکھا جائے کہ انسان ہے یا حیوان ہے کافر ہے یا مسلمان ہے مومن ہے یا بے ایمان ہے دوست ہے یا دشمن ہے مخلوق خدا کے ساتھ مشفقانہ برتاو برتا جائے انہی دو چیزوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے اللہ اکبر اللہم صل على محمد و آل محمد اسے کہتے ہیں دریابہ حبابندر معصول فرماتے ہیں نجل نجل مسلمون و حلق المتقلمون اصول کافی میں ایک پورا باب ہے باب التسلیم کہ جب شریعت کا حکم آ جائے وہ نبی بیان فرمائیں یا نبی کے وسیع تو مومن کا کام ہے کہ گردن کو جھکا دے تسلیم کر لے سمجھ میں آئے یا نہ آئے مرد یہ مولا از ہمہ اولا جو ہمارے آقام کو سن کر گردن کو جھکا دیتے ہیں سرِ تسلیم خم کر دیتے ہیں ایسے لوگ نجات پا جائیں گے اور جو ہمارے آقام کو سن کر آیاتِ قرآنیہ کو سن کر احادیثِ نبیہ کو سن کر اسلامی آقام کو سن کر یہ واجب کیوں ہیں باتیں بناتے ہیں یہ واجب کیوں ہے وہ حرام کیوں ہے یہ مستحب کیوں ہے وہ مکرو کیوں ہے پرسوک صاحب نے مجھ سے سوال کیا چونکہ جب سے موبائل آگئے ہیں تو نہ رات کو آرام ہے نہ دن کو کبھی بیرونِ ملک کبھی حضورِ ملک ایک عزیز نے پوچھا جناب دن کی نمازیں اہستہ کیوں پڑھی جاتی ہیں تو رات کی نمازیں جہور جہور کے ساتھ کیوں پڑھی جاتی ہیں میں نے کہا بیرے عزیز اگر میں آپ کو جواب دے دوں پھر آپ پوچھیں گے نمازیں پانچ کیوں ہیں چھےوں کیوں نہیں ہیں پھر آپ کہیں گے ماہ رمضان کے روحیں ایک مہینے کی کو واجب ہے دو مہینے کی کو واجب نہیں ہے پھر آپ پوچھیں گے اس کا جواب مل جائے گا پھر کہیں گے حج بیت اللہ زندگی میں ایک بار کیوں واجب ہے دو بار کیوں نہیں میں نے کہا اگر تو اللہ کو اللہ مانتا ہے تے نبی کو حکیم الامت بھی جانتا ہے تے آل محمد کو رہبر رہنما بھی مانتا ہے سوجی کا کام نہیں ہوتا کہ افسر سے پوچھیں آگے کیوں بڑھوں تے آج پیچھے کیوں ہٹوں اس کا کام ہے حاکم کی حکم کی تعمیل کرنا وہ آج کہے دے اڈوانز کرو حملہ کر دو اس کو چاہیے جان ہتیلی پہ رکھ کے حملہ کر دے تے وہ چند گھنٹوں کے بال کہے پیچھے ہٹو ہتھیار ڈال دو پھر چونچرانہ کرے کہ اگر ہسیار ڈالوانے تھے تو کل کیوں کہا تھا کہ آگے بڑھو جس طرح فوجی کو یہ چونچرانہ کرنے کا حق نہیں پہنچتا ایک مسلمان کو بھی اللہ کے قرآن اور پیغمبر اکرم کے فرمان کے سامنے چونچرانہ کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد تمہیدیں بہت لمبی ہوگی اور یقینا یہ فیدہ مند چیزیں ہیں تب ہی تو میں بیان کر رہا ہوں البتہ یہ آج کہ میں میلے سے میں چاہوں گا کہ کوئی زن و شعور کے حقوق کے بارے میں گفتگو ہو جائے کہ کوئی برادری کے حقوق کے سلسلے میں کوئی پیشرفت ہو جائے سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر اللہم صلی علیہ ایک ایک موضوع ایک ایک میلے چاہتا ہے لیکن اتنی تفصیل میں جانے کا کہاں وقت کہ آپ کے پاس کہاں فرصت ہے میرے پاس کہاں اتنا وقت لہٰذا بڑے اختصار سے کم لینا پڑتے آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں تقریباً کوئی اللہ ما شاء اللہ کوئی گھر بچا ہوا ہو ورنہ لڑائیاں آئیں جگڑے آئیں تلاقی آئیں مقدمات آئیں تنازعات آئیں برادریوں تباہ ہو رہی ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ نہ شعور صاحب کو پتہ ہے میرے فرائض کیا ہیں کہ نہ بینی کو پتہ ہے کہ میرے وظائف کیا ہیں وہاں خانہ جنگی شروع ہے شعور کہتا ہے میں حاکم ہوں میرا حکم چلے گا وہ ہر حالت میں اپنی بات منوانا چاہتا ہے غلط ہو یا صحیح تو بیوی کہتی ہے میں بھی تیری نکرانی نہیں میں بھی بیوی ہوں میں بھی اپنی منمانی کر کے رہوں گا تو کون ہوتا ہے پھر آپ مقاول ہوگا وہ کہے گا میں فلانے باپ کا بیٹا وہ کہے گی میں فلانے باپ کی بیٹی میرا نانا فلانا تھے میرا دادا فلانا تھے میرا باپ فلانا تھے میرے بھائی فلانے پھر سارے عوضے بھی نہیں جائیں گے فلانے عوضے پہ فائز فلانے عوضے پہ فائز اگر ایسا کیا جاتا جیسا مصطفیٰ نے کیا تھا علی و بطول کا مثالی جوڑا بات آگئی ہے تو میں مثالی جوڑے کی تھوڑی سی وضاعت کرتا جاؤں آدم سے لے کر خاتم تک امبیاء کی تعداد خواہ ایک لاکھ چوبیس ہزار مانی جائے جس طرح مشہور ہے یا کم و بیش سارے امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ ہر نبی معصوم ہوتا ہے آدم سے لے کر خاتم تک سارے نبی معصوم تھے ہے یا نہیں عقیدہ اس کے ساتھ یہ بھی پھر ماننا پڑتا ہے کہ آدم سے لے کر خاتم تک ایک معصوم نبی کے گھر معصومہ بیوی نہیں تھی نبی سارے معصوم تے بیویاں سب کی غیر معصوم ہمارا عقیدہ جو برادران اسلامی سے ہٹ کر ہے ہم اپنے اماموں کو بھی نبیوں کی طرح معصوم عن الخطا جانتے ہیں تو لہٰذا حیدر کرار سے لے کر مہدی دوران تک یہ ہمارے بارہ رہبر و رہنما پیغمبر کے بارہ جانشین اور کائنات کے حادی و امام یہ سب کے سب معصوم لیکن حسن مجتبہ سے لے کر مہدی دوران تک گیارہ امام معصوم ہیں پر کسی کے گھر معصومہ بیوی نہیں ہے آپ سن کر تاجب کریں گے حیران ہوں گے کہ پورے عالم امکان میں اگر کوئی ایسا جوڑا ہے کہ شوہر ہے شوہر ہے تو عصمت قبرہ کا تائیدار اور بیوی ہے تو عصمت صغرہ کی مالک و مختار ایسا جوڑا علی و بطول کے سوا کحنات میں اور نظر نہیں آئے گا یا ایلی اللہ فرماتا ہے دو سمندر آپس میں مل رہے ہیں عصمت کے دو دریاں آپس میں مل رہے ہیں ایک عصمت کے دریاں کا نام ہے ایلی دوسرے عصمت کے دریاں کا نام ہے خاتون قیامت جب ملتے ہیں تو ان کے ملاب سے یکھر جو منہم اللہ اللہ والمرجان موٹی اور مونگی برامد ہو رہے ہیں ایک موٹی کا نام حسن ہے اور دوسرے موٹی کا نام حسین اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہ صلی علی محمد وال محمد اگر ہماری قوم صرف جوڑے کی شادی کے واقعات پڑھ لے آدھی ناچاکیاں اسی وقت ختم ہو جائیں گی پیغمبر اکرم نے یہ فیصلہ ٹھونسا نہیں تھا کہ ڈیرے پہ بیٹھ کے فیصلہ کر دیو میں علی کی شادی اپنی بیٹی بطول سے کرتا ہوں قانون کے مطابق ضابطے کے مطابق حیدر قرار جا کر رشتہ طلب کرتے ہیں پیغمبر نے بیٹوں کی طرح علی کو پالا پوزہ تھا جناب پیغمبر اکرم جانتے ہیں کہ میں بھی راضی ہوں میری دختر نیک اختر بھی راضی ہے امارا خالق اکبر بھی راضی ہے اگر وہیں بیٹھ کے نکاح کا سیغہ جاری کر دیتے لڑکیوں کے باپ کے سنت بن جاتی کہ کوئی رشتہ مناسب آجائے تو لڑکی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں پیغمبر اکرم نے دنیا کو بتایا گاؤں بھینسوں کے سعودے اور ہوتی ہیں جہاں دو شخصیتوں کی زندگی کا معاملہ اور ہوتا ہے مولا علی کو بٹھا دیا فرمایا بیٹھ جاؤ بیٹھ گئے اندر تشریب لے گئے اپنی دختر نیک اختر کے پہلو میں بیٹھ کر علی کے فضائل شروع کر دی کیا عجیب انداز ہے بی بی نے آخر چند فضائل سننے کے بعد پوچھا بابا جان اس وقت تو علی کے فضائل بیان کرنے سے آپ کا مقصد کیا ہے پیغمبر اکرم نے فرمایا بیٹی اس علی نے تیرا رشتہ طلب کیا تیری کیا صلاح ہے مخدوم قینات نے اس انداز میں خاموشی اختیار کی کہ ہزار ہاں ان کی خاموشی پہ قربان ہو رہی تھی پیغمبر نے نعرہ تقبیر بلند کیا اور خوش ہو کے فرمایا اللہ اکبر سکوت و ہا رضا ہا میری بیٹی کی خاموشی اس کی خاموشی اس کی رضا مندی کی خلیل ہے اجازت لینے کے بعد بات لمبی نہ ہو جائے مولا علی کے پاس پہنچے جو انتظار کر رہے تھے یا علی جی آقا کوئی حق مہر آدھا کرنے کے لئے پیسہ بھی ہے ہماری طرح نہیں ہے کہ لکھوا دو اتنے نہ آنا بھی نہیں اس خانے میں لکھا جاتا ہے اندہ طلب میں ادا کر دوں گا شریعت کو میں جو دینا پہلے دے دو تاکہ بعد میں کوئی جھگڑا کھڑا نہ ہو جائے میری عادت ہے میں جب بھی کوئی نکاح پڑتا ہوں کوئی لاکھ ہو یا کھ ہو یا جو ہو میں پہلے مقرر کر تب مانگ ہوں جب لڑکی کے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہوں تو جناب پیغمبر اکرم نے پوچھا یا علی کوئی حق مہر کے لئے کوئی ہے کہنے لگے مولا تین چیز یہ ہیں ایک گھوڑا ہے ایک زیرہ ہے اور ایک تلوار باقی اللہ کا نام پیغمبر اکرم نے خود فیصلہ کیا کہ یا علی تو مجاہد ہے گھوڑے کی تجھے ضرورت ہے جہاد کرنے کے لئے یہ گھوڑا نہیں بیچا جا سکتا باقی رہ گی تلوار وہ بھی تیرے لئے ضروری ہے کیونکہ مجاہد کے ہاتھ میں تلوار تو کم مز کم ہونی چاہیے تاکہ مخالے پر کل تو روگ ڈالا جا سکے ہاں البت تیرے جیسے بہادر و دلیر آدمی کو زیرہ پہننے کی کیا ضرورت ہے جناب امیر وہ زیرہ بازار میں لے گئے اس دور کے سکے کے مطابق پانیس سو دیرہ میں مولا نے زیرہ فروفت کی پانیس سو دیرہ وہ پانیس سو دیرہ لاکر بار غیر رسالت میں پیش کر دیئے یہ میری پونجی ہے وہی پیغمبر اکرم نے حق مہر مقرر کیا باقی تفصیلات کو چھوڑتا ہوں شادی خانہ آبادی ہو گئی اب دونوں میع بیوی اصل میں کہنا چاہتا تھا وہ یہ بات تھی باقی باتیں آگئیں دونوں جناب امیر المومنین اور دونوں جناب خاتون قیامت بار غیر رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہماری خان کی زندگی کو خوش گوار بنانے کا کوئی وصول بزا کر دی گی طریقہ کار متعین کر دی ہو اب پیغمبر اکرم نے جو منصفانہ فیصلہ کیا وہ یہ تھا کہ یا علی گھر کے بہر کے کام تونے کرنے ہیں میری بیٹی دخل نہیں دے گی بیٹی گھر کی چار دیواری کے اندر کے کام تونے انجام دینے ہیں علی تیرے معاملے میں دخل نہیں دیں گے اس اصول پر کار بند رہ کر علی اور بطول نے زندگی گزاری اور آئی تک دنیا یہ مانتی ہے کہ کبھی شوہر اور بیوی نے کبھی اختلاف فکر و نظر کا کوئی شہبہ بھی نظر نہیں آتا لہذا اگر ہم بھی ایسا کر لیں کہ باہر کا کام شوہر سا مال لیتے گھر کا کام بیویاں سا مال لیں تو پھر ہمارے گھر بھی جنت کا نمونہ بن سکتے ہیں پیغمبر نے یہ بھی فرمایش بیٹی خیار لکھنا علی سب کچھ ہیں پر دنیا دار نہیں ہیں کبھی کوئی فرمایش کر کے علی کو شرم سار نہ کر نہ ہو سکتا ہے تیری فرمایش پوری نہ کر سکت اور ان کے آپ گینے دل کو چوٹ لگ جائے میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں آج کے دور میں مردوں کے جو ہیں مالی کمزور ہیں ان میں کوئی خیانت کاریاں ہوتی ہیں کوئی ستانی ہوتی ہیں کوئی حلال و حرام کے مسئلے ہوتے ہیں کوئی سود خوری کے اس میں بیویوں کی فرمایش کا بھی بہت سارا حصہ ہے کہ ہمیں یہ چاہیے تھے ہمیں وہ چاہیے تھے ہمیں یہ چاہیے وہ جیز ہمدری سے وہ تقاضے پورے نہیں ہو سکتے لہذا بیچارے شوروں کو پھر ادھر ادھر ہاتھ مارنے پڑتے ہیں تعلیم اور تربیت کا انتظام کرے کھانا پکانا یہ وہ کپڑے ساف رکھنا گھر کا بستر بوری سارا ٹھیک رکھنا یہ بیوی کے فرائض میں شامل ہے اور شوہر کے فرائض میں یہ ہے کہ وہ بیوی کو بیوی سمجھے نکرانی نہ سمجھے اگر روٹی وقت پہ پہ تو پھر لڑائی اگر کپڑے اسٹری نہیں ہوئے تو پھر مارک اٹھائی نمک زیادہ پڑ گیا تو پھر لڑائی جو مرچیں کم ہیں تو پھر مارک اٹھائی ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر بیوی یہ کام کر دیں تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے ورنہ ان کے فرائض میں آپ کے مہمانوں کی حدمت کرنا تو آپ کے اُللے تُللے سارے مطالبے پورے کرنا فرائض میں شامل نہیں سلوات پڑھو محمد وآل محمد پر جی اللہ مسئول اللہ میرے استاد محترم استاد العلماء مولانا سید محمد یار شاہ صاحب کی بھلا فرماتے اگر کوئی بے وقت مہمان آجائے بیوی کہے اس کی روٹی پکا اگر وہ پکا کے دے دے تو اس کا جا کے شکریہ ادا کرے ورنہ ہوتل سے لا کے کھیلاتا بیوی کے فرائض میں مہمانوں کی خدمت کرنا وہ بھی بیوکت مہمان یہ شامل نہیں آئے تو لہذا ان مردوں کو ان شوروں کو یہ بات پلے باندھ لینی چاہیے جو بات جو بیویوں کی حقوق ادا نہیں کرتے مثلا حکم ہے کہ سال میں دو کم مز کم دو جوڑے گرمیوں کا لگ سردیوں کا لگ کتنی خدا خوصہ تے مالی دیں اچھی خوراک کھلائے اچھی پوشاک پہنائے اخلاق کے ساتھ پیش آئے بیوی سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو درگزر فرمائے یہ سب فرائض میں شامل ہے لیکن اگر گھر میں مارک اٹھائی رہی تھے گھر بات بات پہ لڑائی رہی تو خدا نہ خاصتہ کہیں آخانہ خراب نہ ہو جائے پیغمبر اکرم کے ایک صحابی تھا جس کا نام تھا صاحب ابن معاذ یہ اتنا نیکوکار تھا اتنا پرہیزگار تھا کہ پیغمبر اکرم نے اس کی وفات پر غسل اپنی نگرانی میں دلوایا پھر جنازہ اٹھا تو جنازے کو کاندہ چاروں طرف سے خود مصطفیٰ نے دیا نماز جنازہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے پڑھائی حتیٰ کہ قبر میں اتارتے وقت اپنے دست مبارک سے اتارا سب کچھ ہو گیا قبر بند ہو چکی فاتحہ پڑھا جا چکا تو بچے اس کے ساتھ کی ہم والدہ موری عورت بھی ساتھ ساتھ جا رہی تھی قبرستان میں اس نے جب اپنے بیٹے کا یہ اعزاد دیکھا اکرام دیکھا اعترام دیکھا تو بول اٹھی بیٹا ساتھ جنت مبارک یہ قینا تھا عظیم کے مالک کے تیور بدل گئے ہو بوڑی عورت جی آقا تجھے کس نے بتایا کہ تیرہ بیٹا جنت میں ہے اسے تو فشار قبر ہو رہا ہے قبر کا عذاب ہو رہا ہے وہ بھی ڈر گئی باقی صحاب اے کرام بھی سارے ڈر گئے زمین پاؤں کے نیچے سے نکل گئی اور سب نے کہا یا رسول اللہ اتنا نیک کار شب زندہ دار روزہ دار اور خوش قسمت اتنا کہ آپ نے اپنی نگرانی اس کو غسر مید دلوایا پھر آپ نے خود جنازہ پڑھایا پھر آپ نے اس کے جنازے کو کاندھا دیا قبر میں اتارا اس کے بوجود اس کو قبر کا فشار ہو رہا ہے جناب نے جو جواب دیا وہ ہماری اصول کافی میں ان لفظوں کے ساتھ موجود ہے کہ آپ نے فرمای جو قل تم کہتے سب ٹھیک لیکن اس کے بوجود اس کو کیوں فشار قبر ہو رہا ہے فرمایا کان سی الخلو کے بے اہل اپنے گھر والوں کے ساتھ بیمی بچوں کے ساتھ اس کی اخلاق اچھے نہیں تھے برداؤ اچھا نہیں تھا پتا چلا کہ نمازیں بھی دھری رہے جائیں گی کہ ہمارے روزے رہے جائیں گی اگر آدمی کا اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق اچھا نہیں ہے تو معاف رکھنا وہ فشار قبر سے بچنے کا حق دار نہیں ہے اس رہیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرمایا خیر اکم خیر اکم لے آلہی وانا خیر اکم لے آلی فرمائے میری امت والوں تم سب سے بہتر بندہ وہ ہے اپنے اہل ویال کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اور میں تم سب سے بڑھ کر اپنے اہل ویال کے ساتھ اچھا سلوک کرتا اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد لہذا یہ فرض ہے مردوں پر بھی کہ اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنائیں اور بیویوں کا بھی فرض ہے کہ خود مختار نہ بن جائیں کہ جہاں سے شوہر روکے وہ زید کر وہ ہی کام کرتی ہوئی نظر آئیں جہاں شوہر روکے وہاں نہ جاؤ وہاں اوریانے کے مقام آت پر یا فوش مقام آت پر سکتے ہیں نہ کوئی لڑائی ہوگی نہ کوئی جگڑا ہوگا نہ کوئی مار ہوگی نہ کٹائی ہوگی یہی وجہ ہے کہ معصول سعادے کے آل محمد فرماتے ہیں اور وہ بھی پیغمبر اکرم کا فرمان نکل کرتے ہیں کہ ایک مسلمان کی اسلام لانے کے بعد سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے دے تو وہ اس کی اطاعت کرے اور جب چلا جائے اپنی عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے اس سے بڑھ کر کسی مسلمان کی کچھ خوش قسمتی نہیں ہے سلوات پڑھو محمد و آل محمد پر تو بہرحال اسلام کا کام تعلیمات پیش کرنا اب عمل کرنا ہمارا کام ہے سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر دیکھ لوں کہ چند منٹ اور اس میں یہ بھی شامل ہے آخری بات اس بارے میں کہے کہ آگے بڑھوں اور بلکہ آج کی تغریر ختم کروں چونکہ سوال دن بہ دن زیادہ ہوتے جاتے ہیں جواب مکمل نہیں مل رہے تو میں چاہتا ہوں کہ رزانہ کے سوال جواب جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں تو میرے دوستو ان فرائض میں یہ بھی فریضہ شامل ہے کہ مرد عورت کے لیے زینت کرے عورت مرد کے لیے زینت کرے اگر مرد یہ چاہتا ہے کہ عورت صاف ستری ہو اچھے کپڑے پہنے تے صاف اپنی جگہ امیر آدمی بہترین سے بہترین کپڑے زیب بدن کرتے ہیں غریب کو وہ میسر نہیں آتے لیکن خدر کے کپڑے ہوں پھٹے پرانے ہوں میں کہتا ہوں ٹاکیوں والے ہوں ان کو صاف تو رکھا جا سکتا ہے شریعت کہتی ہے کہ اگر تھون کھاؤ یا وصل کھاؤ تو مسجد میں مت جاؤ ایسا نہ ہو کہ تمہارے موں سے بدبو آئے نمازیوں کو نفرت نہ پیدا ہو جائے تو لہٰذا اگر شعور صاحب ہیں ماشاء اللہ کپڑے ہیں تو پھٹے پرانے گھسل دس دن پندرہ گزر گئے گھسل کرنے کی نوبت نہیں کپڑے ایسے ہیں کہ ماشاء اللہ دس قدم سے بدبو آتی ہے پھر وہ کہے کہ میری بیوی مجھ سے محبت کرے وہ تو نفرت کرے گی اس لیے ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا تاریخ میں کسی بنی عباس کے دور کی بات ہے ایک خلیفے کے دور میں ایک عورت گئی اور جا کر مقدمہ گیا کہ مجھے شعور سے طلاق بھی لمای جائے حکومت نے بڑے سوال کی عدالت نے کہ تیرہ شعور تو پر ظلم کرتا ہے اس نے کہ نہیں خرچہ نہیں دیتا اس نے کہ نہیں دیتا ہے یہ نہیں کرتا جتنے سوال عدالت نے کی یہ سب کو اس نے نفی میں جواب دیا پھر عدالت نے پوچھا جب وہ نہ ظلم کرتا ہے نہ خرچہ بند کرتا ہے نہ یہ کرتا ہے نہ وہ کرتا ہے پھر طلاق کیوں لیتی ہے کہیں لگی بس مجھے وہ پسند نہیں میں طلاق لینا چاہتی حکومت احران ہوگی عدالت کی آخر وجہ کیا جتنے جیزیں ہو سکتی ہیں طلاق کا سبب ان میں سے کوئی چیز نہیں پائی جاتی تو پھر یہ کیوں طلاق لیتی ہے عدالت نے اس کے شوہر کو بلوا بھیجا کے کل آنا وہ شوہر صاحب آگیا بیوی صاحب ابھی ساتھ اس کو کہا گیا کل میاں بیوی دونے اکٹھے آنا تو ہم آپ کا سیغ طلاق جاری کر دیں دوسرے دن جب شوہر صاحب آئے تو بال اس کے بکھرے ہوئے کپڑے پھٹے پرانے جسم سے بدبو کے ماشاء اللہ بھب کے اٹھ رہے تھے اب پتہ چل گیا کہ بیوی کی نفرت کا سبب کیا ہے عدالت نے بیوی سے کہا تو گھر چلی جاؤ کہ کل آ جانا کل انشاء اللہ ہو جائے وہ گھر چلی گئی عدالت نے اپنے مات حکم جا کہ اس کو ہمام ملے جاؤ اس کی پہلے عجامت بنواؤ اس کے بال ٹھیک کرو اس کو غسل کراؤ پھر اچھے کپڑے پہناو یہ سب کو جب ہو چوکہ اسے کہا گیا کہ گھر چلے جاؤ تے کل صبح بیاں بیوی دونوں آ جانا نہ بیوی آئی نہ شوہر آیا جی عدالت نے بندہ بھیجا ان کو بلا کے لے آؤ ہاں نمہندہ بھیجا جب دونوں آ گئے تو عدالت نے بیوی سے کہا اچھا پھر آپ کسی کا طلاق جاری کتاب بھی واقع ہے کوئی میں آپ کو کہانی نہیں سنا رہا تھے نے کوئی داستان سنا رہا ہاں اس نے کہا میں جلاق نہیں لینا چاہتی جو کچھ کل میں نے کہا تو اس کی بھی معافی مانگتی ہوں میں اپنے گھر میں خوش ہوں اب سب دربار والوں پر یہ راز کھول گیا کہ بزائی تھی نہ غسل نہ کوئی طہارت نہ کوئی کپڑا نہ کوئی بزا نہ کوئی کتا لہذا اگر مرد چاہتا ہے کہ عورت جو ہے وہ ٹھیک تھاک رہے تو عورتوں کی بھی فطرت دیئے کہ مرد بھی ٹھیک تھاک رہے جہاں سادگی کام نہیں دیتی بلکہ سترائی اور سترائی اور سفائی اسلام کا ایک جوز ہے اللہ کو کسافت پسند نہیں گندگی پسند نہیں جس گھر میں گندگی کا ڈھیر لگا ہوا ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے قدم نہیں رکھتے لہذا ہمیں چاہئے خضو زینت کم اند کل مسجد دن کہ جب مسجد میں نماز پڑھنے جاؤ یا مسجد میں نہیں نماز کا وقت ہو گیا اپنے گھر میں بھی پڑھو تو زینت کر کے پڑھو کنگی کرو بالوں پر یا تو بار رکھواؤ نہیں اور رکھوائے ہیں تو پھر ان کو تیر بھی لگاؤ کنگی بھی کرو پٹی بھی کرو اور کپڑے بھی اچھے پہنو موں پہ ڈاڑی ہے چھوٹی چھوٹی بڑی تو کنگی کر کے ساف سترائی کے ساتھ خوشبو لگا کر اللہ کی بارگاہ میں جاؤ خوشبو لگا کر اگر دو رکعت پڑی جائے خالق اکبر ستر رکعت کا سوا بتا کر اللہ سل علی محمد و آل محمد آج اتنہی کافی اسلامی حقوق پر بھی گفتگو ہوگی کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ کیا حق ہیں آج کے دور میں چیزوں کی بڑی ضرورت ہے جب دہشت گردی عام ہے فرقہ واریت عام ہے فتنہ فساد عام ہے انسانیت کامیاب ہے بلکہ نایاب ہے تو لہذا ضرورت ہے کہ نفرتیں کم تقسیم کیا جائے میرا پیام محبت ہے جہاں تک پہنچے اللہ مسلمانوں کو صحیح معنوں میں مسلمان بن کر جین مرنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھوں سے ساری کئنات کے مسلمان محفوظ نظر آئیں درندے کو مسلمان نہیں کہتے قاتلوں کو اور جرابیوں زنانی زانیوں کو یہ انسانیت کے ننگ ہیں ان کو انسان کہنا انسانیت کی توفیق چیز جائے کیونکہ مسلمان یا ایمان کہا جائے اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے دہشت گردی کی اسلام میں کوئی گنجیش نہیں اسلام بار بار کہتا تقرار کے ساتھ تاکہ یہ بات ذہنوں میں راسق ہو جائے اسلام سلم سے مشتق ہے سین لام میم اور سلم کے معنی محبت سلم کے معنی سلو سلم کے معنی ہمدردی سلم کے معنی پیار سلم کے معنی خووت سلم